السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم نوجوان تھے ہمارے پاس شادی وغیرہ عمور میں سے کسی چیز کی مقدرت نہ تھی یعنی کہ ہم مال وغیرہ کے لحاظ سے اتنی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ شادی وغیرہ کے عمور انجام دے سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تمہارے اوپر نکاح لازم ہے کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جو تم میں سے نگاہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر سوم کا احتمام ضروری ہے کیونکہ روزہ اس کے لئے ڈھال ہے یعنی کہ اگر آپ نگاہ نہیں کر سکتے تو روزے رکھیں تاکہ آپ کی نگاہ نیچی رہے اور شرمگاہ محفوظ رہے ناظر معاشرتی بنائیوں کو روکنے اور ان سے محفوظ رہنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بے نظیر طریقہ اور ہدایت ہے اسی طرح ابن ماجہ میں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یعنی کہ صاحب استطاعت کے لئے نکاح کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی نرازگی کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین